یہ ماں بہنیں یہاں پسلے تقریباً 68 جنہوں سے بیٹھی ہیں انہوں نے سردی کو جھیلا ہے تو اگر یہاں سے گزرنے والوں کی تکلیفیں محسوس کی جا سکتی ہیں تو یہاں بیٹھی مہیلاؤں کی آہیں نہیں پہنچنے ہیں ان کے پاس لیکن جو لوگ یہاں آ کر کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دوسری جگہ بدل لیجئے تو دوسری جگہ بدل کر کے ہم میدان میں بیٹھے رہیں دس ہزار سال تک بھی بیٹھے رہیں گے تو اندولن کا کوئی مطلب نہیں نکلتا مسلمانوں کی ٹوپیاں اچھاننے کی کوشش کی جائے گی تو اسی اپنی پگڑی کا سمبان لے کر مسلمانوں کے سروں کی حفاظت کریں گے یہ شاہین بھاگ نے یہ شاہین بھاگ نے میسیج دیا ہے کہ یہاں ٹیکہ اور ٹوپی بھی ہے پگڑی اور ٹائی بھی ہے ساری اور بھرکہ بھی ہے شاہین بھاگ کا اندولن بھرکے اور ساری کو ایک کرنے کا اندولن ہو رہا ہے شاہین باغ کا آندولن پگڑی اور ٹوپی کو ایک کرنے کا آندولن ہو رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے نہ ہم سمجھنے والے ہیں کسی بات کو کیونکہ ہم سنویدان پڑھا رہے ہیں سنویدان سمجھ رہے ہیں شاہین باغ مسلمانوں کا آندولن نہیں ہے شاہین باغ اسلام کی لڑائی نہیں لڑ رہا شاہین باغ سنویدان کو بچانے کی لڑائی لڑ رہا آندولن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سرکار پر دباؤ بنانا چاہتے ہیں ہمارا سمویدانی کا دیکھار ہے سپریم کورٹ بھی کہتا اور آندولن کسی میدان میں نہیں ہوتا آندولن سر کے جام کر کے اسی لیے ہوتا ہے تاگہ سرکار پر دباؤ بنائے جا سکے اور جہاں تک پریشانیوں کی بات ہے ہم پریشانیوں کو فیل کرنے ہیں کیونکہ زیادہ پریشانیاں ہمیں ہو رہی ہیں یہ ماں بہنیں یہاں پچھلے تقریباً اتبour جنہوں سے بیٹھی ہیں سردی کو جھیلا ہے تو اگر یہاں سے گزرنے والوں کی تکلیفیں محسوس کی جا سکتی ہے تو یہاں بیٹھی محیلاؤں کے آہیں نہیں پہنچ رہے ہیں ان کے پاس ان لوگ جو درد کو محسوس کر رہے ہیں یہاں جو بچے یہاں سردی سے ٹھٹر رہے ہیں ان کی آنیاں نہیں پہنچ رہے ہیں ان کے پاس سارے منفطہ جو راستوں سے گزرنے والے لوگ ہیں سارے پیار انہیں کے لئے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں جو سارے کی ساری دکانیں بند ہیں ہمارے دل میں ان کے لیے بھی درد ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ان کے لیے بھی درد ہے جو یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں نہیں گزر پا رہے ہیں ان کے لیے بھی درد ہے اگر اس سارے درد کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم سرکار سے یہ کہتے ہیں سی اے اے ان پی آر اینار سی کو واپس لیجئے آدھے گھنٹے بعد اندولن یہاں سے ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے نہ ہم سمجھنے والے ہیں کسی بات کو کیونکہ ہم سمویدھان پڑھا رہے ہیں سمویدھان سمجھ رہے ہیں سمویدھان سمجھا رہے ہیں شاہین باغ مسلمانوں کا اندولن نہیں ہے شاہین باغ اسلام کی لڑائی نہیں لڑ رہا ہے شاہین باغ سمویدھان کو بچانے کی لڑائی لڑ رہا ہے اشفاق اللہ خان اور پنڈی ترام پرساد بسمل کی دوستی کو بچانے کی لڑائی لڑ رہا ہے شاہین باغ سمویدان کی رکشہ کی لڑائی لڑ رہا ہے گاندھی کے سپنوں کو ہندوستان بنانے کی شاہین باغ لڑائی لڑ رہا ہے اسی لیے اس منچ پر صرف مسلمان آ کر نہیں اپنی بات رکھتے ہیں بابا صاحب بیمراو امبیٹ کر کے پرکاش امبیٹ کر بھی یہاں آ کر اپنی بات رکھتے ہیں ان کے منچ آتے ہیں گاندھی کی اولادیں یہاں آتی ہیں اور اسی طر یہ خراب نیت کے ساتھ میں سی این پی آر این آر سی کو لے کر آئے ہیں تو پنجاب سے ہمارے سکھ بھائی لگتار یہاں آ رہے ہیں وہ چائے پلا رہے ہیں وہ کھیر پلا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بھارت کی پہچان محبت ہے اگر اس محبت کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے مسلمانوں کی ٹوپیاں اچھاننے کی کوشش کی جائے گی تو سکھ اپنی پگڑی کا سمبان لے کر مسلمانوں کے سروں کی حفاظت کریں گے یہ شاہین باغ نے یہ شاہین باغ نے میسیج د ہے کہ یہاں ٹیکہ اور ٹوپی بھی ہے پگڑی اور ٹائی بھی ہے ساری اور برکہ بھی ہے شاہین باغ کا اندولن برکے اور ساری کو ایک کرنے کا اندولن ہو رہا ہے شاہین باغ کا اندولن پگڑی اور ٹوپی کو ایک کرنے کا اندولن ہو رہا ہے اور یہاں لوگوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جب تک ہم بھارت کو اشفاق اللہ خان اور پنڈیت رام پرساتھ اور بغت سنگھ کے سپنوں کا ہندوستان نہیں بنا دیتے اب یہ اندولن رکنے والا نہیں ہے اگر آپ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں اگر آپ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آئیے بیٹھ کر کے بات کریے وارتلاف کریے ہمارے بھارت کے لوگوں کو ڈائیلوگ کرنا بہت پسند ہے لیکن جو لوگ یہاں آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دوسری جگہ بدل لیجئے تو دوسری جگہ بدل کر کے ہم میدان میں بیٹھے رہیں دس ہزار سال تک بھی بیٹھے رہیں گے تو آندولن کا کوئی مطلب نہیں نکلتا اسی لیے اسی لیے رام منوہر لوہیہ جی نے ایک بات کہی تھی کہ جب سڑکیں سونی پڑ جاتی ہیں تو سنسد آوارہ ہو جاتی ہے ہماری سنسد آوارہ ہو گئی ہے شاہین باگ کا آندولن اس لیے ہو رہا ہے کہ اس آوارہ سنسد کو ہم سمویدھان کے پابند کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور جب تک ہماری آوارہ سنسد سمویدھان کی پابند نہیں ہو جاتی گاندھی کہ ستہ گرے کا راستے پر چلتے ہوئے یہ آندولن کبھی بھی بند نہیں ہوگا تھوڑی سی بھیڑ زمان ہوتی ہے تھیلہ پلٹ دیا جاتا ہے سبزی والوں کی سبزی ختم ہو جاتی ہے کیلے پلٹ دیا جاتے ہیں لیکن 68 دنوں سے اتنا بڑا موب ہے یہاں لیکن لنچنگ نہیں ہو رہی ہے اتنا بڑا حجوم ہے یہاں لیکن تشدد نہیں ہو رہا ہے اتنی بھیڑ ہے لیکن کسی کے ساتھ میں ہنسا نہیں ہوئی ہے یہاں جن لوگوں نے گولیاں تک چلائیں ہم نے ان کو پتھر اٹھا کر نہیں مارا کیونکہ ہم جامیاں کی تیزیم ہیں ہم بھارت کی تیزیم ہیں ہماری ماں نے یہ سکھایا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں اگر وہ لاتھیاں برساتے ہیں تو تم گلاب کا پھول پکڑا کر کے ان کو اپنی محبت کا ثبوت دو اس لیے اس لیے ہم بھارت کے لوگ ہیں ہمیں سمجھنے کی کوشش کریے انگریزوں نے جب اس دیش میں نفرتیں پھیلائیں تو کچھ مولویوں کو خرید لیا کچھ پنڈیتوں کو خرید لیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف اگسایا ہم بٹے ضرور رہے لیکن انیس سو بیالیس کا اتحا سے اس دیش کے ہندو مسلمان سی کسائی جین بہو جن دلیت پارسی ساری قوموں کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم بٹے رہے تو اسی طرح سے نقصان میں رہیں گے انیس سو بیالیس میں سارے بھارت کے لوگوں نے ایک ایسی تھالی بنائی کہ جس تھالی میں سارے بھارت کے لوگ مل کر کے کھانا کھا سکتے تھے اور انیس سو بیالیس کے بعد میں چار سال بعد ہم نے اس دیش کو انگلزوں سے آزاد کرا لیا اب اسی کرونالوجی کو سمجھ یہ کہ ستر سالوں سے ہم بٹے ہوئے ضرور تھے لیکن دو ہزار بیس کی یہ وہ نئی صبح ہے کہ شاہین باغ نے ایک ایسی تھالی بنا لی ہے کہ اس پلیٹ میں ہندو مسلم سکھ حسائی جین بہو جن سارے بھارت کا سماج ایک پلیٹ میں آج کھانا کھا سکتا ہے یہ شاہین باغ کی طاقت ہے اور ہم اور کھا رہے ہیں لوگ اور ہم یہ کہتے ہیں اور ہم ہم نا امید نہیں ہیں ہم محنت کر رہے ہیں جس قدرت کا سورج سب کو سب کے گھروں میں روشنی پہنچاتا ہے اسی قدرت نے یہ حمد بھی دی ہے کہ ہم اندولن کر رہے ہیں سردی کے باوجود بھی اور ہمیں انصاف کی پوری امید ہے ہم نا امید نہیں ہیں گاندھی نے ہمیں راستہ بتایا ستہ گرے پر اندولن کرنے کا اور ہم کہیں گے اور میں یہ مانتا ہوں کہ گردن تلوار کے سامنے ہار جاتی ہے مگر گردنیں اکھٹی ہو جائیں تو تلواریں ہار جاتی ہے ہم بھارت کے لوگ ہیں دنیا کی کسے ملک میں زندگی کے نام پر جینے والے اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے بھارت میں بھارت ماں کے نام پر مرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں اس لیے اب یہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے اب کوئی لاتے اور ڈنڈا نہیں اٹھایا جا رہا ہے مجاز نے ایک بڑا اچھا شیر کہا تھا کہ تیرے ماتے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل کو تم پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا مہیلاؤں نے اپنے دوپٹے کو پرچم بنا کر کے ترنگے کو بجانے کی لڑائی لڑنا شروع کر دی ہے اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے اور اسی لیے ہم جیتے جا رہے ہیں اس لیے ہم جیت رہے ہیں ہمارا بھارت ایک سماج بن رہا ہم جیت رہے ہیں سب ایک دوسرے کا سمان کر رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں اب کوئی پگڑی اور ٹوپی کا فرق نہیں رہا ہم جیت رہے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ میں بیٹھ کر کے پیار سے محبت سے وہ پرانا بھارت پرانا بھارت بنا رہے ہیں اور ایک آخری بات میں کہوں میں یہ مانتا ہوں کہ رات چاہے جتنی بھی اندھیری ہو رات چاہے جتنی کالی ہو لیکن ہر کالی رات کے بعد میں ایک صبح ضرور نکل کے آتی ہے اور وہ بہی صبح میں سر یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ ترکمان گیٹ سے لے کر کے لاہور تک ہر درخت میں ہر پیڑ میں کیا کہتے ہیں فانسی لگا ہوا تھا مطلب علماء لوگ کیوں یعنی فانسی پر لٹکایا گیا تھا اور ہمارے دادی کے پتا دیکھ لیجئے فریڈم فائٹر تھے سمجھ گئے عبدالوحید ان لوگوں کے پاس زمین جائداد بہت ساری تھی لیکن آج ہم لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یعنی لڑائی میں دیش کی آزادی کے لیے پورے کو ختم کر دیا انہوں نے یعنی ہندو مسلم کو سب کے لیے کھانا پینا یعنی اس میں ختم کر دیا اور یہاں پر آ کر کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں جانے کے لیے تکلیف ہے جانے کے لیے اس کے پیچھے بھی راستہ ہے اس کے پیچھے سے بھی راستہ ہے آرام سے جا سکتے ہیں وہاں سے جا سکتے ہیں لیکن یہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہمیشہ قربانی ہمی لوگ دیں گے ہمیشہ یعنی دیش کی لڑائی میں بھی قربانی ابھی بھی بیس سے بیس لوگ مارے جا چکے ہیں اس پر سیبریم کورٹ نے کیا اس پر ایکشن لیا مجھے اس پر افسوس ہے آرے میں کیا کہتے ہیں نوٹ بندی اور کیا کہتے ہیں جی ایس اور کیا کہا تھا کہ بلیک منی جو نے واپس لائیں گے پندرہ لاکھ روپے دیں گے یہ سب تو ہوا نہیں اور کہا چوتھی بات یہ کہا تھا کہ اچھے دن آئیں گے اچھے دن یہی ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یا ہم لوگ جو نے کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے ہم مطلب اس پر میرا راستہ یہی تھا کہ امیشہ کہاں سے آدمی آتا یا امیشہ خود جو نے اپنے ٹیم کے ساتھ یہاں آتا بات کرنے کے لیے وہ نہیں آ رہا ہے یعنی ایک سپریم کورٹ یعنی نیائے پالی کا آ رہی ہے وہ کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی سرکار ہے کیوں نہیں آ رہی ہو آئی یہ تین آدمی پورے دیش کو ٹنشن میں ڈالے ہو آئی موڈی یوگی آ رہی کیا کہتے ہیں امیشہ آئی سب تڑی پار لوگ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ نے آپ کو یہ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ اگر اپنے بل کو واپس نہیں لیں گے پورے دیش میں ہم لوگ آپ قربانی قربانی دیا ہے تو مجھے آتا بھی ہے لڑ کر کے لینا کیونکہ ہم لوگ اسی فریڈم فائٹر کا بلٹ دوڑ رہا ہوں ہم لوگوں کے اندر انڈیا میں آ رہے ڈونالڈ ٹرمپ آمریکا کی رسٹ پتی ان کو دکھانے کے لیے آپ نے یوں نہیں آپ نے ایم پی میں روٹ کی دونوں طرف آپ نے آپ گزرات میں روٹ کی دونوں طرف اپنے دیبار کھڑا کر رہے جو دیبار کھڑا کرنے میں جو پیسہ کھڑا کر رہے آپ وہ پیسہ آپ گریب ہو کی وہی جگی جوپری میں رہنے والا لوگوں کو آپ مکان بنا کے دے دیجئے ان کا جگی جوپری آپ چھپانے کے لیے دونوں طرف آپ دیبار کھڑے کر رہے اس دیبار کھڑے کھڑے نہ کر کے آپ ان کو جگی جوپریوں کو ہٹا کے آپ گھر بنا دیجئے مکان بنا دیجئے تب آپ کا پرشنگسہ کیا جائے گا اور ہمارے جو فرنڈمنٹل رائٹ ہے ہم یہاں جو پروٹیس کر رہے یہ ہمارا فرنڈمنٹل رائٹ ہے اس لیے ہم یہاں پروٹیس کر رہے اور جن لوگوں کا پروپلیم ہو رہا ہے وہ بھی وہ بھی ہمارے دیش کی ناغریک ہے ان کا ان کا پروپلیم ہے ان کا بھی یہ فرنڈمنٹل رائٹ ہے لیکن آپ سرکار ہے نا آپ سرکار ہے آپ سرکار کی طرف سے ایک گھنٹہ کیلئے یا پندرہ منٹ کے لیے آپ یہاں پہ آ جائیے اوپن ڈیبیٹ کیجئے اوپن ڈیبیٹ کیجئے ہم توراں چھوڑ دیں گے ہمارا جو پروپلیم ہے وہ پروپلیم ختم ہو جائے گا